اسلام علیکم ویلکم باک ٹو می چینل میں ہوں شیفیق راہ اور آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سپر ڈیلیشیس اور ہیلڈی چنہ چاٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عام سی چنہ چاٹ ہوگی تو بلکل بھی نہیں اس کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے چنے ساری رات بھی کوکے رکھ دیا تھے تقریباً ایک بڑے والا کپ اور پھر میں نے صبح اس کو اچھے طریقے سے واش کیا اور دو گلاس پانی ڈالا ککر میں اور چنے ڈالے اور ہلکا سا سالٹ اس میں ایڈ کیا اور اس کو اٹھارا منٹ میں نے ککر میں کک کر لیا اور یہ بہت اچھے طریقے سے کک ہو گئے تھے چنے ویسے بھی بہت مزے کہ اس کنڈیشن میں لگتے ہیں جب اچھے طریقے سے کک ہوئے ہوئے ہوں گلے ہوئے ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون کوکنگ آئل ڈالا اس کے اندر میں نے صرف لہسن کا پیسٹ اس میں میں نے ایڈ کیا تھا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد جب وہ ہلکا سا براون ہو گیا تو پھر میں نے یہاں پہ ہری مرچ جو ہے وہ چاپ کر کے اس میں ایڈ کرتی تھی اس کے بعد یہاں پہ میں نے 3 ٹی بل سپون املی کو میں نے بھگو دیا تھا اور اس کا پھر میں نے پلپ نکالیا تھا اس کے بعد املی کا پلپ ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ پانچ ٹیبل سپون میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا کہ املی نیچے نہ لگ جائے زیادہ سالٹ ٹو ٹیسٹ اس کے بعد حلدی ون فور ٹی سپون یعنی ایک ٹی سپون کا چوتھا حصہ اس کے بعد ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون آپ سپائسز اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہومیڈ چاٹ مسالہ یوز کیا ہے یہ میری اپنی ریسپی ہے اس کا لنک پہ اوپر آئے وٹن میں دے دوں گی بہت ہی مزے کا یہ چاٹ مسالہ بنتا ہے اور یہ بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جی یہ سارے مسالے میں نے اس سے طریقے سے بھولیے تھے تک اس کا کچھپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں میں نے چنے ایڈ کر دیئے چنوں میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا تقریباً پانچ سے چھ ٹیبل سپون تو پھر میں نے اور پانی ایڈ نہیں کیا اگر آپ کے چنوں میں پانی نہیں ہے تو پھر آپ پانی تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں تک کہ یہ چنوں میں جو سپائسز کا سارا فلیور ہے وہ چنوں میں بھی آ جائے اور اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جائے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ دو قسم کے کچھ زیادہ کالے ہیں کچھ تھوڑے سے گورے چنے ہیں تو یہ دو قسم کے پڑے ہوئے تھے چنے میں نے کہا کہ چلیں رزکو کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں نے دونوں کٹھے ہی بھی کو دیئے تھے ویسے جو زیادہ بلیک ہیں وہ تھوڑے سے ہلکے سے ہارڈ رہ گئے تھے تو یہ میرے والی گلتی ویسے آپ نہ کرنا لیکن میں نے چلو کر لی کوئی بات نہیں لیکن ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کے بعد یہاں پہ فریش ویجیٹیبلز جو آپ کو پسند ہو میں نے یہاں پہ پیاز لے لیا ہے اور ٹیماٹر لے لیا اچھا آپ نے اس کی کٹنگ تھوڑی خوبصورت سی کرنی ہے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے کیوب کٹ میں اس کو کرنا ہے بہت زیادہ عجیب عجیب کٹنگ نہیں کرنی ہے اس کی ہاف میں نے ٹیماٹر لے لیا تھا پھر میں نے یہاں پہ دھنیا لیا تھا پودینہ میں نے ایڈ نہیں کیا اس کے بعد یہاں میں میرے پاس فریش والے پڑے ہوئے تھے سیلڈ لیوز تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اچھا اس پوائنٹ پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چنوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پہلے تھنڈا کر لینا ہے ورنہ جو ویجیٹیبلز آپ ڈالیں گے نا وہ ادموی سی ہو جائیں گی مطلب مردہ مردہ سی تو اس لیے جو نا آپ نے اچھے طریقے سے فریش فریش چارٹ کے لیے آپ نے چنوں کو اچھے طریقے سے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی اور لیٹرلی یہ جو سیلڈ لیوز تھے نا یہ بہت ما شاء اللہ ما شاء اللہ امیزنگ لگ رہے تھے اور لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ریفریش فریش سی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے نا تھوڑا سا ویجیٹیبلز کے ساتھ اس کا چنوں کا مسالہ ساتھ لگ جائے تو میں نے پھر اس میں لیمنوڈ ڈال دیا تھا آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ کھٹا نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں اس کے بعد اس کو میں نے اچھے طریقے سے نکس کیا یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو اور بھی بتا دوں کہ اس طریقے سے آپ چنیں بنا کر اس کو اپنے فریج میں ایک ہفتے کے لیے سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اب تو موسم ویسے بھی تھنڈا ہے تو آپ اس کو کسی بھی ایڈ ٹائٹ باؤل میں ڈال کے تھنڈا کر کے اس طرح چنیں بنا کر اور فریج میں رکھیں جب آپ کو کھانے ہوں تو ہلکا ساون میں گرم کریں اور اسی طرح ویجیٹیبلز ڈال کے اور اپنی مزیدار سی چارٹ کو انچوائے کریں فائنلی چارٹ ریڈی ہو چکی ہے اور اتنا کمال کا اس چارٹ کا ٹیسٹ آنا آپ لوگ انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو پلیز آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور ٹرائے کی تو آپ کو ٹیسٹ کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے اور اگر آپ نے یہ میری ریسپی یا کوئی بھی ریسپی ٹرائے کی ہے تو مجھے انسٹراغرام پہ آپ لوگوں نے پکچر ضرور شیئر کرنی ہے تو یہاں پہ جی چنہ چارٹ کو میں ذرا انجوائے کر رہی ہوں آپ لوگ بھی بنائیں انجوائے کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ نے میری ریسپی ٹرائے کی تو کیسی رکھی اور ایک بات اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں ان کے لیے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئیڈیل ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دن ہے ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹھیک کیر